بسم اللہ الرحمن الرحیم رابطہ کرتی ہیں کہ ہمارے سسرال والے میاں کی دوسری شادی کے در پہ ہیں کہ تمہاری اولاد نہیں ہے یاد رکھیں یہ اولاد دینا اور نہ دینا یہ اللہ کا خزانہ ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے لیکن جو بڑی تعداد میں ہمارے پاس مرد اور خواتین آتے ہیں اور اللہ کے فضل سے جب تھوڑا عرصہ وہ ہمارے عامال بتائے ہوئے کرتے ہیں جو ہمارے خاص پینے کے قرآنی آیار پر مشتمل تعویزات ہیں وہ پیتے ہیں کچھ وظائف دیتے ہیں عامال قرآنی اور اللہ ان کو چند ہفتوں یا مہینوں کے بعد اولاد سے نواز دیتے ہیں تو ایک بات میں کہتا ہوں کہ یہ دینے والی ذات اللہ بیٹا چاہے کسی کو دے بیٹیاں دے بیٹے بیٹیاں دونوں دے یا بھانج کر دے یہ تو قدرتِ الہی ہے لیکن آج زیادہ جو بے اولادی کی سبب اور وجہ ہے وہ دعاؤں کا احتمام نہ کرنا ہے واشرون کی دعا کھانے کی دعا اکثر خواتین مرد چھوڑ دیتے ہیں پھر باترون سے وہ شیعتین جنات باڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہ جسم کے اندر بیماری بناتے ہیں بے اولادی سب سے بڑا ذریعہ ہے اس دعائے بیت الخلا نہ پڑھنے اور شیعتین مسلط ہو جاتے ہیں چونکہ اکثر لباس ایسا ہے اکثر باہر خاتون ہوگی یا چھت پر ہوگی تو وہ شیعتین اٹیک کر دیں گے بے اولادی کا شکار ہیں ڈاکٹرز کے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں میڈیسن اثر نہیں کر رہی ہم جب رابطہ کرتے ہیں میں ساری چیز بتاتا ہوں پھر وہ الحمدللہ سم الحمدللہ بعض ایسے ہیں جو آمال کی پبندی کرتے ہیں تو اللہ ان کو اولاد نواز دیتے ہیں اس لیے اس کے خاص وہ قرآنی وظائف بھی کریں آمال بھی کریں لیکن ایک مجرب عمل میں آپ کو دے رہا ہوں آپ یہ مجرب عمل اپنا وظیفہ بنا لیں جب تک اولاد نہیں ہوئی یہ جملہ بولا تھا حضرت سارا علیہ السلام نے کہ ہائی افسوس میری اولاد کیسے ہوگی فرشتو تم کہہ رہے ہو اللہ تمہیں بیٹا دے گا تو میں تو بڑی ہو چکی ہوں اور میرا خامد بھی ضعیف ہے تو اللہ نے بڑاپے میں ان کو بیٹا دیا تو آپ بھی اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑیں زکریہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا دیے بڑاپے میں اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تو قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے جس نے بھی اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے اللہ اس کو دیتا ہے چونکہ وہ داتا ہے سب کا اب میں آپ کو عمل مجرب بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے بہت بڑی تعداد ہے جن کی اولاد ہوئی جنہوں نے ہمارے یہ عمال کیے اب نام بتانا مقصود نہیں ہوتا لیکن اللہ کے فضل سے دعائیں ہمیں دے رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رہنمائی کرتے ہیں دیتا تو اللہ ہے لیکن وسیلہ بن جاتے ہیں وظائف کا اور وہ شیطانی جناتی اثرات کے زائل کرنے کا پہلے تو وہ خاص قرآنی وظائف تعویز کی شکل میں پی لیں وہ اثرات ختم ہو جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ دو رکعت سلاتِ حاجد میاں بیوی دونوں پڑھیں روز پڑھیں کسی بھی ٹیم پڑھ لیں اور اس میں ہر سجدہ کے اندر چاروں سجدوں کے اندر دو رکعت میں چار سجدے ہوں گے ہر سجدے کے اندر یہ آیتِ کریمہ سکسٹی سکسٹی مرتبہ ساٹھ ساٹھ مرتبہ پڑھنی ہے ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین ساٹھ بار پڑھیں ہر سجدہ میں سلام پھیر کے اولاد کے لئے دعا کریں چند مہینے نہیں گزریں گے اللہ آپ کو صاحبِ اولاد کرتے اولاد عطا فرمائے گا ان شاء اللہ وما علینا اللہ البلاغ المبین